اور محمود خان بھٹی یہ ایک بہت بڑا نام ہے جو باہر سے پاکستان سے آتے ہیں نا وہ اس لیے ملک چھوڑ کے آتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا بینی زیپورٹر مجھے لے کے آتے ہیں اوورسیت پاکستانی جو ہے نا وہ بہت میند کرتے ہیں آپ کا جو یہ جو فیشن ڈیزائن آپ یہ پاکستان میں اس کو کیوں نہیں لے کے آتے ہیں چیف جسٹین نے میرے ساتھ یہ تھی بہت بتمیزی اتنا بڑے ادارے والا بدماشوں کی لیندوش کیسے وہ استعمال کر رہے ہیں مجھے کہتا ہے کپڑے پہن کے آنا اسلام علیکم اور بیجی می ایز افیشل یوٹیوب چینل سیکسیس سٹوریز ہم بڑی کم دکھاتے ہیں کیونکہ نگٹیویٹی کے ہم ماہر ہیں ہر جگہ ہم نیگٹیویٹی کو آگے لے کے جاتے ہیں اور جو سکسس پاکستان میں لے کے آتا ہے یا پاکستان کے باہر جا کے ایزا پاکستانی اپنی سکسس کو میں سمجھتا ہوں اور اوپر لے کے جاتا ہے یہ بہت سٹوریز ہیں اور آج میرے ساتھ ایک ایسی پسنیلٹی ہیں جنہوں نے جو بلکہ آپ کو خود اپنی زبان میں بتائیں گے کہ انہوں نے سکسس کیسے اچیو کی اور پاکستان کا نام کیسے آگے لے کے گئے اور یہ ہیں پاکستان کے اور فرانس کے نام اور ایک فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی ان سے آج بات کریں گے گورنمنٹ کالیج کی پیدایش ہیں بائی دوئے اور گورنمنٹ کالیج کے بعد یہ چلے گے باہر اور انہوں نے جو اچیوپنٹس کی ہیں جو لوگ جانتے ہیں فیشن انڈسٹری کو اور فلانتریفی کو میں کہتا ہوں کہ ان رائیولد ہیں نیشنل ہاسپٹل کے فاؤنڈر ہیں یہ اور جو نیشنل ہاسپٹل ڈیفنس لاہور میں ہے پاکستان میں یہ اس کے فاؤنڈر اور انہوں نے دیگر اور ایسے ایسے کام کیے ہوئے کہ جو لوگوں کو جو ڈپرائیو لوگ ہیں ان کی یہ مدد کرتے ہیں تو آج ان سے بات کریں گے اور ذرا ان کے ایک سٹوری بھی سن لیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ بلکہ آپ کو ایک انسپریشن ملے گی کہ if we can do it why can't you تو بھٹی صاحب سب سے پہلے اسلام علیکم اسلام علیکم پیجے تینکیو آپ نے مجھے اپنا بلایا یہاں پہ میں ایسے انٹرویو کر رہا ہوں very good ایک تو آپ پیریس میں اس وقت وہاں بڑی وہ کہہ رہے ہیں بڑی stringent measures ہیں یہ پہلے بتائیے پاکستانی لوگ تو جانتے ہیں لیکن جو لوگ نہیں جانتے ہیں آپ نے گارمنٹ کالج سے یہاں پڑھا اس کے بعد آپ باہر چلے گئے اور پھر یہ جو آپ کے achievements ہیں یہ آپ نے کیسے کس طرح شروع کی پی جے پتہ ہے کہ آپ لوگ مجھے جانتے ہیں دوسرے لیبر پر جب میں یہاں پہ میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے پیریس میں پیسے نہیں ہوتے تھے میں انڈرگون میٹرو میں سوتا تھا کھانے کے لیے پیسے کچھ نہیں ہوتا تھا گاہ بے ٹونتا تھا کھانے کے لیے اس ٹائم کو زندگی میں انسان کو کبھی بولانی چاہیے آدمی کان سے آیا ہے اللہ میں ان چیزوں کو بھی پسند نہیں کرتا اگر آدمی کو اللہ نے پیسے دیئے ہیں تو وہ فرون بن جاتا ہے اللہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا انسان کو فرون کبھی نہیں بننا چاہیے اگر میں اس جگہ پہ آیا ہوں تو میں نے ڈبل 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 زیرو سے اپنا کام شروع کیا نہ میرے آگے تھا نہ کوئی پیچھے تھا آپ کو پتہ ہے نا پی جے آپ تو لندن میں رہے ہیں آور سیز پاکستانی جو باہر سے پاکستان سے آتے ہیں نا وہ اس لیے ملک چھوڑ کے آتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا جب وہ باہر آتے ہیں یہاں پہ ان کو زبان بول نہیں آتی ان کے پاس پیپر نہیں ہوتے وہ زمینوں پہ سوتے ہیں صفائی کا کام ڈونتے ہیں پیسے کمائیں اتنی منس کرتے ہیں منس کر کے ان کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے یار ہم منس کریں گے تو ہم یہ پیسے اپنے ملک میں لے کے جائیں اپنے ملک جا کے اپنا گھر بنائیں چیزیں بنائیں اپنی فیملی کو گئے دیں ان کو آگے لے کے جائیں یہ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے یہ آورسیز پاکستانی جو ہے نا وہ بہت محنت کرتے ہیں مجھے یاد ہے جب میں آیا تھا تو منس ٹین ٹیمٹریٹر تھا میرے پاس ایک جیکٹ نہیں تھی میں ایک کول لیا تھا لنڈے بزار سے وہ اتنی سردی لگتی تھی اور میں اس زمانے میں بہت چھوٹا تھا اور نہ زبان آتی تھی نہ کھانے کے لیے پیسے تھے نہ کوئی گھر تھا نہ کوئی آگے تھا نہ کوئی پیچھے تھا آدمی پیچھے اس لیے نہیں جاتا کیونکہ آپ نے لوگوں سے پیسے لیے ہوتے ہیں ٹکل لینے کے لیے وہ ٹکل لے کے آپ ان کو پیسے کیسے دیں گے واپس آپ کیسے جائیں گے یہ سب مسئیبتاں دیکھ کے آدمی اتنی جگہ پہ آتا ہے کام کرنا اتنا ہیزی نہیں ہے اتنا آنا اتنا ہیزی نہیں ہے ہر آدمی کہتا ہے میں بٹی باندھ جاؤں ٹھیک ہے وہ بچوں کو یہ مسائلیں دینی چاہیے ان کو بک میری بکس پڑھنی چاہیے ان کو چیزیں پڑھنی چاہیے زندگی میں ہر آدمی کے پاس پیرنٹ سیمبلیز نہیں ہوتی آدمی اکیلا بھی آگے جا سکتا ہے یہ مسائلیں کیونکہ فرانس نے یہاں پہ جوش نے میری لائف پہ بکس بنائی میری لائف پہ سنما موویز ہیٹ گئی دنیا میں مجھے میری مسائلیں دیتے ہیں یونیورسٹی میں مجھے لے کے جاتے ہیں یہ پاکستان میں بھی ان کو بچوں کو آگے ایسے لے کے جائیں گے انشاءاللہ اچھا آپ کو انسپائر کس نے کیا تھا پاکستان میں کون مجھے لے کے آیا تھا جی بے نظیر بوٹو مجھے لے کے آیا تھا اور احمد مفتار لے کے آیا تھا کیونکہ انہوں نے مجھے کہا یار تجھے اتنے لوگ جانتے ہیں ساری پریس تیرے پہ ہے فرانس میں دنیا میں تو اپنے ملک میں کیوں نہیں جاتا آؤ وہاں پہ آکے فیشن شو کرو بچوں کو بتائے فیشن کیسے کیونکہ اس دمانے میں ہر آدمی کہتا تھا یہ درزی ہے تو آپ تو سب فیشن ڈیزینر بن گئے ہیں تو میں پاکستان میں گئے تھے نائنٹی سکس میں جب ورلڈ کپ کا میچ ہوا تھا اس دمانے میں میں نے جا کے شو کیے تھے کراچی لاور سلام آباد اور اپنی جیب سے میں سپانسر کر کے پوری پچاس لڑکیوں کے ٹیم لے کے جاتا تھا فیشن شو کرنے کے لیے اس دمانے میں میں نے سارے شروع کیے تھے فیشن شو اچھا یہ مجھے بتائیے اس کے بعد جب آپ نے فیشن شو شروع کیے آپ پاکستان میں آئے اب آپ کی زندگی میں کہتا ہوں کہ نامور سیلیبرٹیز کے ساتھ رہی ہے آپ کے آپ کے پریمیسس پہ یہ یہ بڑے بڑے ایکٹرز آتے ہیں تو آپ کے کن کن لوگوں کے ساتھ اسوسییشنز ایسی رہی ہیں نہیں میری دوستی سب کے ساتھ ہے پوری دنیا میں کیونکہ میری آفیس ہے ایٹکس کنٹریز میں میں جب جاتا ہوں لوگ میری عزت کرتے ہیں پاکستان میری ہر پریزنٹ پرائیم میسٹر صاحب میری دوستی ہوتی ہے کیونکہ صرف دوستی ہوتی ہے میں کوئی سیاست مجھے آنے کا چیزیں کرنے کا مجھے شوق نہیں ہے میں ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا میں پسند کرتا ہوں میں ہوں بڑا ملنگ آدمی اللہ جو مجھے دیتا ہے میں بچوں کو سپانسر کرتا ہوں لوگوں کے لیے کافی کام کرتا ہوں یہی اللہ مجھ سے کرواتا ہے آپ نے ایک کتاب بھی لکھی ہے پاکستان بلکہ اپنی لائف کیوں پر ایک کافی لکھی ہیں ابھی تو ایک نئی کتاب میری جو میں نے آپ کو میں بتا رہا ہوں میں نے لکھی ہے اس کی میں نے لانچٹ کرنی ہے میں نے کتاب وہ سب کو پڑھنے چاہیے اچھا یہ آپ کے ساتھ ایک حادثہ بھی ہوتا پاکستان میں کیا آپ غلط تھے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی ایک نمبر ون تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں نیشن ہسپیٹل میں میں اکیلہ نہیں ہوں میرے اور بھی دو پارنر ہیں وہاں پہ کیونکہ وہ ہسپیٹل کو چلاتے ہیں وہاں پہ میرے ہسپیٹل میں ڈاکٹر شاید بھی ہیں وہ ہسپیٹل کو چلاتی ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے میں ہوں بینس مین مجھے ڈیزائن کرنے کا شوق ہے چیزیں آگے لے کے جانے کا شوق ہے تو ہم مل کے ہماری تینوں کی ایک ٹیم ہے جو ٹیم ایک اتنے بڑے ادارے کو چلا رہی ہے اکیلہ آدمی نہیں چلا سکتا ہے کیونکہ میں بیٹھا ہوں باہر تو میرے یہ جو دو پارنر ہیں یہی اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں ان کو چلا رہے ہیں میرے ساتھ خاصہ یہ ہوا تھا ہمارے ملک میں پتہ نہیں میں کیا کہوں ایک چیف جسٹیس جو ہوتا ہے وہ بہت بڑی پوسٹ ہوتی ہے اس کی بڑی عزت کی جاتی ہے بڑا تمیز سے بلویا جاتا ہے اگر جب ایک چیف جسٹیس خود بتمیز ہو تو پھر اس کے کیا کیا جائے میں وہاں پہ گیا ہوں بھائیہ میں تو ایک رپیہ پاکستان سے لے کے نہیں آیا تھا میں تو صرف لے کے آیا تھا اپنے آنسو رونے آبالے کیونکہ کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا میں تو سب چیزیں باہر سے لے کے گیا ہوں اپنے ملک میں جا کے وہاں پہ پیسے سب چیزیں لگائی ہیں ترقی کیا ہزاروں چیزیں اور میں کرتا ہوں ٹھیک ہے نا تو اس چیف جسٹیس نے میرے ساتھ کی تھی بہت بتمیزی ٹھیک ہے نا میں حرام تھا اتنا بڑے ادارے والا بدماشوں کی لینڈوش کیسے وہ استعمال کر رہے ہیں مولا جٹ کیسے بنا ہوئے ہیں میرا پاسپورٹ اس نے چھین لیا ایک اس کا پوچھا جائے یا تو چیف جسٹیس ہے اور مجھے تو میرا پاسپورٹ سنچ پاسپورٹ کیوں کیسے چھین سکتا ہے میں نے کیا کیا ہے مجھے خود نہیں پتا تھا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے کہہ رہا ہے اس کو پکڑ لو دوسرے ادارے اس کو پکڑ لو میرے پاس عدالت میں لے کے آؤ جب میں عدالت میں گیا ہوں اتنا بڑی کسی میں اتنا چھوٹا سا ٹینہ سا آدمی بیٹھا ہوا تھا تو مجھے کہتا ہے کپڑے پہن کے آنا بھائیہ ساکب نصار میں تو دنیا میں لوگ میری عزت کرتے ہیں فیشن کے چکر میں مجھے بتا رہا ہے میں نے کپڑے کیسے پہنے تو انہیں خود کپڑے کبھی پہن کے دیکھیں اپنا شیشے میں جا کے اپنے شکل دیکھو ٹینہ سا چھوٹے سے کٹ کیا ہے میرے ساتھ بتمیدیاں کر رہا تھا ٹھیک ہے نا اس کے اہمش کیا ہوا ہے پاکستانی کتنے دنیا میں ہے نا وہ پاکستان انہوں نے پیسے دینے بند کر دیئے تھے میں نے پاکستان پیسے بیننے بند کر دیئے تھے میں میڈیکل یونیورسٹی بندیاں پہ بنا رہا تھا میں نے زمین لیئی ہوئی تھی سب چیزیں میں نے سٹوپ کر دی تھی کیونکہ اتنی بتمیزی آدمی کسی کے ساتھ نہیں کرتا تھا اس کی وجہ سے میری سنیں نا اس کی وجہ سے میری ڈوورس ہو گئی میرے بچے امریکہ میں دنیا میں مشہور ہیں میرے بچے ان کا نام دیکھیں ایریکہ بٹی شنل کی مادل ہے میرا بیٹا شراس لوی بیٹوں کا مادل ہے گوگل پہ دیکھیں میرے بچے کون ہے پورے دنیا میں پاکسان کے نام بناتے ہیں میرے بچے ان کی ماں امریکہ نا اس کی وجہ سے انہوں نے پاکسان آنا چھوڑ دی ہے اچھا میں ویسے حیران ہوں کہ جسٹس ساکیب نصار یہ اس طرح کا رویہ آپ کے ساتھ رکھا ہے وہ تو بڑے سوفٹ سپوکن سے ایک انسان ہے وہ نہیں نہیں میں نے آپ اس کی ویڈیو دیکھ لے کیونکہ اس دن وہ اپنے ساتھ ہیرو بنا ہوئی سو ٹیلیویزن اپنے سال لگائے ہوئے تھے سو آرمی والے اپنی ساری پلیس اس نے سال لگائی ہوئی تھی ایک چیف جسٹس ہے تو کون ہوتا ہے سو ٹیلیویزن اپنے سال جا کے شو کر رہا ہے کسی کے پرائیویٹ کمپنی میں جا کے تو چھاپے مار رہا ہے بتمیدیں کر رہا ہے کوئی ان لیگل کام ہو رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں وہاں پر ٹھیک ہے نا مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے میں نے اپنی زندگی میں اتنے ججوں کو جانتا ہوں پاکستان میں اتنے پڑے لکھے تمید والے عزت والے ایسے ملیں گے میں ان سے اپنا سکول سکھتا ہوں ان لوگوں سے میں جب آرمی کے کسی جنرل کو ملتا ہوں ان سے میں تمید اور سکول سکھتا ہوں ان سے ایسے بچے چیزیں سکھتے ہیں اگر یہ یہ اپنی اقاد بھوڑ گیا یہ پارٹی گیٹ سے آیا تھا وہاں پہ بڑے پڑے لکھے لوگ آدمی اس کو اللہ نے پتہ نہیں اتنی بڑی پوسٹ کیسے دے دی ایک تو دیکھے نا وہ فنڈ کدھر گیا ہے وہ ڈیم کدھر گیا ہے جو لوگوں سے بدماشی سے مولا جٹ بنا وہاں سا جڈا چیکٹ لگا کے وہ پیسے لے رہا تھا وہ کدھر گیا ہے اگر تُو نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے وہاں پہ تو ڈیزائن تُو انڈیا سے بنوارا مسمک والے تُو آپ لوگوں کو لا بناتے ہیں آپ دس بجے اتنے لوگوں کا شادی نہیں ہو سکتی اور خود آپ پانچ ہزار آدمیوں پتہ نہیں کدھیں 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 ہزار آدمیوں کو بلا کے آپ شادی کرتے ہیں آپ تو خود تسپیٹ نہیں کرتے ہیں لا کو لا اگر آپ اس کی لا کی عزت نہیں کرے گا تو کون لا کی عزت کرے گا آپ بچوں کا سکول ایسا دیں گے اچھا بٹی صاحب ایک اور اب مجھے بتائیں کہ اب فیوچر آپ نے کیا دیکھا ہے اس وقت کووڈ کے ساتھ آپ جہاں رہ رہے ہیں فرانس کو بہت معیشی طریقے سے بہت تکلیف ہوئی پاکستان کو آپ کیا کر سکتے ہیں اس وقت پاکستان کے لیے وہاں بیٹھ کے بکوز نیچرلی اس وقت بڑی ٹرائنگ کنڈیشنز ہیں پوری دنیا میں یار پی جے آپ کو پتہ نہ میں نے اپنے ملک کے لیے بڑا کچھ کیا ملک نے بہت کچھ دیا مجھے سٹار امتیاز ملا مجھے عزت ملی مجھے سب چیزیں ملی مجھے دنیا سے سٹار امتیاز مل چکے ہیں دنیا میں میں نے پاکستان کا میرا نام آتا ہے ممود بٹی پاکستانی وہ فرنچ نہیں آتا امریکن پاسپورٹ پہ نہیں آتا کچھ نہیں آتا میں تو اتنی مندل کرتا تھا ہر آدمی کو میں کہتا تھا جاؤ پاکستان جا کے پیسے بناو جاؤ پیسے جا کے پاکستان میں لگائیں آپ جا کے چیزیں وہاں پہ لگائیں اب جب پاکستان کے ساتھ اتنی بتمیزی زیادتی ہوگی تو آدمی کیسے وہاں پہ جائے گا مجھے پاکستان سے آئے ہوئے ہیں آپ آٹھ ماہ ہو گئے ہیں دل نہیں کرتا ہے پاکستان جانوں کو لیے بٹی صاحب آ جائیں یہ آپ کا ملک ہے واپس آئیں آپ بلکل آنا چاہیے پاکستان آنا چاہیے ایک آدمی کو بتمیز ہے اس کی وجہ سے اپنا ملک نہیں چھوڑنا چاہیے ٹھیک نا دیکھیں نا ہمارا دارہ وہاں پہ میرے پارڈنر جو ہیں دو پارڈنر میرے وہاں پہ ہسپیٹر کے اندر تین پارڈنر ہیں سوری میرے تین پارڈنر ہیں میں چوتھا ہوں وہ تین پارڈنر میں اتنی منس کر رہے ہیں اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں مریضوں کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے کرونا کا اتنی فائٹ کی ہے انہیں سب چیزیں کی ہیں ان کو ستارے امتیاز ملن چاہیے میرے جو تین یہ تو بڑی یہ تو بڑی اچھی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کا ہسپیٹر بڑا اچھا کام کر رہا ہے لیکن بڑی صاحب اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا جو یہ جو فیشن ڈیزائن آپ یہ پاکستان میں اس کو کیوں نہیں لے کے آتے ہیں میں نے دیکھا نا سب چیزیں پیچھے وہ لاہور میں جو فیشن سکول ہے وہ میں نے بنوایا تھا وہ اب یونیورسٹی بن گئی ٹھیک ہے نا میں بچوں کو آپ دیکھیں نا بچوں کو آگے کر کے آدمی کو پیچھے بھی ہونا چاہیے آدمی کو اور چیزیں کرنی چاہیے اس لئے میں نے وہ سکول کو آگے کر کے یونیورسٹی کو اب پاکستان میں دیکھا ہر آدمی جسے ملے میں فیشن ڈیزائنور ہوں ان کو ایک لاہ ہونا چاہیے کپی رائٹس ہونے چاہیے ایک دوسرے کو کپی نہ کریں اور لیکن پاکستان کے اندر فیشن نہیں ہونا چاہیے ان کو باہر بھی لے کے آئیں یہ باہر لے کے آئیں کہ میں ان کی ہیلپ کروں گا پوری دنیا میں اس کی پاکستان کی اکانومی میں بڑا فرق پڑے گا پاکستان کی اکانومی آگے جائے گی اگر آپ باہر لے کے جائیں گے ان چیزوں کو آج آپ عمران خان کی گورنمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں یار بیجے آپ کا پتہ ہے نا میں سیاست میں میں بلکل نہیں آتا ہے اللہ میں یہ کرے جو بھی آئے ہمارے ملک کے لیے اچھا ہونا چاہیے اچھا کے لیے دعا کرتا ہوں ہمارے ملک کے لیے بچوں کے لیے چھوٹے بچوں کا مجھے شوق ہے یونیورسٹیوں میں جا کے لیکچر دینے کا بچوں کو ان کو بتایا جائے آپ نے پڑھ کے آپ نے آگے ملک کو کیسے لے کے جانا ہے آپ نے تمیز کیسے تمیز سے کیسے لوگوں سے بولنا ہے آپ نے عیزت کیسے کرنی ہے یہ مجھے چیزوں کا شوق ہے آخیر میں مجھے یہ بتائیے جب میں نے ابھی نام لیا آپ کے بڑے بڑے مشہور دوست ہیں آپ کن مشہور دوستوں کو کہیں گے کہ وہ واقعی آپ ہی کی طرح ہیں میں سب کو آپ کو پی جے آپ کو پتہ ہے میں سب کو جانتا ہوں ٹھیک ہے نا میں نے کبھی ایسی کو بات نہیں کرتا کیونکہ اللہ میں نے ان کو ذہن دیا ہو گیا اللہ میں یہ کہتا ہے میں نے تجھے دماغ بنائیا دو بازو بنائیں دو ٹاگے بنائی ہیں انٹیلیجنس طریقے سے اپنا کام آگے چھوٹ کرو میں سب کو یہ کہوں گا ہمارے ملک کے لیے آپ آگے لے کے جائیں دیکھیں نا آرمی کتنا کام کرتی ہے ہمارے لیے آرمی شہید ہو جاتی ہے وہ لوگ سپائی جو ہیں ان کی ماں روتی ہیں وچارے شہید ہو جاتے ہیں ان لوگوں کی عزت ان کو عزت سے آگے لے کے جانا چاہیے اسے چلے یہ تو ہوگی پاکستانی میں انٹرنیشنل جو سپر سٹارز ہیں ان کا کچھ بتایا دو تین کا یار پی جے میں نے بڑے سپر سٹاروں کے جب میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھے نا آپ شمیو کو بھی جانتے ہیں لندن میں بڑے اچھی طرح ٹھیک ہے نا اور لوگوں کو امریکہ میں آپ سب کو جانتے ہیں ان کی میں منتیں کرتا ہوں پریس پاکستان جاؤ اور جا کے وہاں پہ پیسے لگاؤ پاکستان کی اکانومی بھی اچھی ہوگی پاکستان بہت اچھا ملک ہے اتنا بڑا ملک ہے لوگوں کی اتنی بڑے دیل ہیں اتنی لوگ کھانوں پہ بلائیں گے یہ چیزیں کریں گے آپ ساب جب وہ میرے ساتھ ہوا تھا ہر آدمی وہ ڈر گیا تھا وہ کہتا ہے ہم نے پیسے نہیں بھیجنے ہم نے وہاں پہ نہیں جانا ہم نے سارے واپس آجا واپس آجا وہاں پہ رہنے کوئی فیضا نہیں لیکن اب میں ٹرائی کر رہا ہوں سارے واپس جائیں ایک آدمی کی وجہ سے ملک کا نہ خرابہ خراب کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے محمود بھٹی صاحب تینکیو ویری مچ فور یور ٹائم اور بلکہ صحیح کا ہے کوئی بھی ہو پاکستان ہم سب کا ہے اور جو یہ بیٹھ کے باہر انٹرنیشنل سپر سٹارز میں کنگن کے نام لو یہ نہیں جن کو یہ جان نہیں جانتے سب کو انکرج کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے وہاں لوگ ان کے پاس آتے ہیں پاکستان کو یہ آگے پرموٹ کرتے ہیں ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو پاکستان کا نام آگے روشن لے کے چلے اور محمود خان بھٹی یہ ایک بہت بڑا نام ہے وہ کہتے ہیں نا گھر کی ملکی دال برابر ہوتی ہے یہ بہت بڑا ایک انسان ہے میں سمجھتا ہوں جس کو ہمیں کہتے ہیں رووینگ ایمباسٹر پاکستان لوگ آفٹر آپ لوگ آفٹر آپ لوگ آفٹر آپ لوگ آفٹر آپ موسیقی